جی تو ڈاکٹرز کیسے ہیں آپ لیکچر نمبر 5 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرسٹ ایڈ سٹیپ 1 اس سے پہلے ہم لوگوں نے مختلف ٹوپکس کو دیکھا ہے ہم لوگوں نے کارڈیو واسکلر سسٹم سٹارٹ کیا تھا اور ہم لوگوں نے ایمبریولوجی اور اناٹمی کو کور کر لیا آج کارڈیو واسکلر سسٹم کی فیزیولوجی سٹارٹ کرنے لگے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا اس بک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہلے آپ کو ایمبریولوجی بتاتی ہے پھر اناٹمی بتاتی ہے پھر فیزیولوجی پھر پیتھولوجی اور فارمکولوجی کو بھی ٹچ دیتی ہے تو اسی حوالے سے ہم لوگوں نے ایمبریولوجی بھی دیکھ لی اور اناٹمی بھی دیکھ لی پچھلے لیکچرز اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں کارڈیو واسکلر فیزیولوجی اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے ڈیفرنٹ میکانیزم دل کے اندر جو پروسس کرنے کے لیے ہرٹ کو پمپ کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں کیسے کچھ فیزیکس کے حصول بھی یہاں پہ لگو ہوتے ہیں اور کیسے کچھ میڈیسن کے ریلیٹڈ انفرمیشن بھی آپ کو دی جائے گی کہ کون کون سی ڈرگز ہیں جو کہ بوسٹ کرتی ہیں ہرٹ کو کون کون سی ڈرگز ہیں جو اس کو سلو کرتی ہیں کیوں ضروری ہیں کیا ان کا ریلیشنشپ ہے یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیں گے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ ان کی کمپنسیشن نہیں ہے یہ ان کی آلٹرنیٹیو بلکل بھی نہیں ہے یہ کتاب اگر آپ لوگ انہیں بڑی کتابیں پڑھنی ہیں تو آپ ضرور ان کی طرف ہی جائیے گا یہاں پہ صرف آپ کو اس بک کے ریلیٹیو جو کنسائز سا نولیج دیا گیا ہے وہ ہی پروائیڈ کیا جائے گا میں ادھر ادھر جانے کی بجائے اس بک کے ریلیٹیو ہی رہنا چاہوں گا تاکہ ہمارا ٹائم بچتا رہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز اس نے لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے کارڈیک فیزیولوجی کے اندر کارڈیک آوٹپوٹ ویریابلز کارڈیک آوٹپوٹ ویریابلز کی بات کی ہے اس نے کہے کارڈیک آوٹپوٹ ویریابلز نیچے اس نے کارڈیک آوٹپوٹ ویریابلز کو اس کو اسپلین کیا سٹرک وولیوم ہو گیا کانٹریکٹیلیٹی ہو گیا پری لوڈ ہو گیا آفٹر لوڈ ہو گیا کارڈیک اکسیجن ڈیمانڈ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس پیج سے اگلے پیج کی طرف آپ لوگوں کو لے کر جاؤں پلیز آپ اگر آپ کو کھول کے بیٹھے ہیں کتاب کو تو اگلے پیج اوپن کر لیجے کیونکہ اگلے پیج کے اوپر کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم لوگ پچھلے پیج کے اوپر آتے ہیں ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کارڈیک آوٹپوٹ اصل میں ہے کیا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کارڈیک آوٹپوٹ کے ویریابلز کیا ویریابلز مطلب کہ کون سی چیزیں کارڈیک آوٹپوٹ کو بڑھاتی ہیں کون سی چیزیں کم کرتی ہیں پہلے تھوڑا سی کارڈیک آوٹپوٹ کا آئیڈیا ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد ہم پچھلے پیج کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوئے کارڈیک آوٹپوٹ ایکویجنز کارڈیک آوٹپوٹ کی ایکویجنز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ادھر سے ہی میں ڈیفینیشن بنانے کی کوشش کروں گا اور یہاں سے پھر ہم لوگ واپسی پچھلے پیج کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے جب بھی ہم لوگ ہرڈ فیزیولوجی کو پڑھاتے ہیں ڈوکٹرز وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ ٹرمز آنی چاہیے جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان ٹرمز میں سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتانا چاہیے سٹروک والیم کیا ہے سٹروک والیم کیا ہوتا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہی ہم آگے اپنے کنسپٹ کو بلڈ کریں گے کارڈک آؤٹپٹ کے مین گول ہمارے یہ ہے کہ ہم کارڈک آؤٹپٹ کا کنسپٹ بلڈ کریں اس کے بعد ہم ویریابلز کے اوپر ہیں تو اس سے پہلے کچھ چھوٹی چیزیں ہیں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلی ٹرم ہے کارڈک آؤٹپٹ تو آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارا جو ویریابل آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے کارڈک آؤٹپٹ ایکویجنز اور نیچے سٹرک وولیم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ سٹرک وولیم کیا ہوتا ہے سٹرک وولیم کے اس نے ایکویجن لکھی ہوئی ہے سٹرک وولیم ایکول ٹو انڈ آسٹرک وولیم مائنس انڈ سٹرک وولیم یہ کیا ہوتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں تو کچھ ویسی میں آپ لوگوں کو انفرمیشن پہلے بتا دوں کہ آپ نے ہرٹ کو ہمیشہ کس شکل میں دیکھنا ہے ہرٹ ایک پمپ ہے پمپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے ایک پروڈکٹ لینا ایک چیز لینا اور اس کو آؤٹپٹ میں دے دینا ٹھیک ہے انپوٹ لینا کہیں سے اور آؤٹپٹ دے دینا ٹیئر ایسی ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے گھروں میں بھی جو پانی کے پمپ لگے ہوتے ہیں وہ نیچے پانی موجود ہوتا ہے وہاں سے وہ پانی کو کٹھا کرتا ہے اور باہر کی طرف آؤٹپٹ دے دیتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہرٹ بھی کام کرتا ہے ہرٹ ایک پمپ ہے پمپنگ گورگن ہے یہ کہیں سے جو ہے وہ وارٹر کی جگہ پہ یہاں پہ بلڈ لے لیں ٹھیک ہے یہ کہیں سے بلڈ لے گا اور آگے بوڈی کو یہ بلڈ دے گا تو پیچھے سے بلڈ کی سپلائے ہونا بہت ضروری ہے اور آگے تب ہی یہ بلڈ کو پاس آن کر سکے گا اب کچھ ٹیکنیکل ٹرمز کے اوپر آتے ہیں کہ سٹروک والیم کیا ہے سٹروک والیم کیا اب دوسرا پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سٹروک والیم ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پمپ کو جتنا ہم لوگوں نے انپوٹ دیا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے پانچ لیٹر جو ہے وہ ایک پمپ کو انپوٹ دیا ہے مثال کے طور پر یہ پمپ لگا ہوئے اس کے نیچے پانچ لیٹر پانی ہے تو وہ کتنا پانی مجھے باہر دے رہا ہے کیا وہ پانچ کا پانچ دے رہا ہے یا وہ کچھ اپنے اندر سٹور کر رہا ہے یا کچھ پیچھے باقی ہے اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سٹروک والیم سے ہم لوگ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پانی باہر آ رہا ہے اس چیز کو ہم لوگ بولتے ہیں سٹروک والیم عام الفاظ میں اب دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں سٹروک والیم کی اس نے ایک ویژین کے اندر لکھا ہے انڈ ڈیاسٹولک والیم مائنس انڈ سسٹولک والیم سسٹول اور ڈیاسٹول کا ہمیں بتانا چاہیے کہ سسٹول اور ڈیاسٹول ہوتے کیا ہیں دیکھیں اب یہ میرے پاس ہرٹ کی آپ لوگ ایکزمپل لے لیں تو ہرٹ نے ایکسپینڈ ہونا ہے جب وہ ایکسپینڈ ہوگا تو اس کے اندر فلنگ ہونا ہے ٹس کی فلنگ ہونا ہے بلڑ کی فلنگ ہونا ہے پھر وہ ایسے کونٹریکٹ کرتا ہے تو ہمارا بلڑ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو فلنگ ہو رہی ہے اس فلنگ کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیاسٹول ٹھیک ہے اس فلنگ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ڈیاسٹول یہ ہرٹ کی ایک کنڈیشن کا نام ہے ڈیاسٹول تو جب وہ کونٹریکٹ کرتا ہے وہ کونٹریکٹ جب کرے گا تو وہ بلڑ کو باہر نکالے گا اس چیز کو ہم لوگ بولتے ہیں سیسٹول ٹھیک ہے سیسٹول ایک ڈیاسٹول اور ایک سیسٹول اچھا یاد رکھی گا ڈیاسٹولنٹس کے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں سپیسیفکلی ونٹریکل کی کون سے ونٹریکل کی سپیسیفکلی لیفٹ ونٹریکل کی کیونکہ اسی نے بوڈی کے آرگنز کو بلڈ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہرڈ کے چار چیمبرز ہوتے ہیں تو میں کون سے چیمبر کی بات کر رہا ہوں لیفٹ ونٹریکل کی کیونکہ وہ بوڈی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ونٹریکل لیفٹ ونٹریکل جب ریلیکس کرے گا آپ رائٹ پہ بھی اس کو پلائے کر سکتے ہیں جب وہ ریلیکس کرے گا تو اس کو میں بولوں گا ڈیاسٹول اور جب وہ کونٹریکٹ کرے گا اس کو میں بولوں گا سیسٹول ٹھیک ہے ڈیاسٹول کے اندر سٹوریج سیسٹول کے اندر باہر نکالے گا کلیر اب آیا یہاں پہ وولیم کا لفظ سٹروک وولیم اور ساتھ میں کیا لکھا ہے اس نے ای ڈی وی ای ڈی وی کا مطلب کیا ہے انڈ ڈیاسٹولک وولیم یعنی کہ ایسا وولیم جو کہ ہرٹ نے سٹور کیا انڈ پہ کس کے انڈ پہ ڈیاسٹول کے انڈ پہ ڈیاسٹول کا انڈ کیا ہوگا جب یہ مکمل طور پہ بھر جائے گا اب کتنا یہ بھرا ہوا ہے اس کو ہم میر کرتے ہیں وولیم کی شکل میں تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں انڈ ڈیاسٹولک وولیم ٹھیک ہے پھر اس نے کیا کنٹریکٹ اور بلڈ کو باہر نکالا لیکن سارا کا سارا بلڈ باہر نے نکلا تھوڑا سا اس کے اندر بھی رہا گیا اس بلڈ کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈ ڈیاسٹولک وولیم کے کنٹریکشن کے بعد کتنا بلڈ بچ گیا جو اس نے باہر نہیں نکال پایا ٹھیک ہے اس کی مثال ایسی یہ ہے کہ بوتل کے اندر پانی ہو اب بوتل کو ایسے پکڑ کے پچکائیں تو کیا سارا کا سارا پانی باہر آجاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کچھ پانی پیچھے بھی رہا جاتا ہے کلیئر اب بوتل کے اندر پہلے جو آپ نے فل کیا پانی مثال کے طور پر بوتل کو آپ نے پورا بھر دیا وہ کیا تھا انڈ ڈیاسٹولک وولیم جب آپ نے اس کو بوتل کو ایسے پکڑ کے سکویز کیا تو اب جو پیچھے بچ گیا ہے پانی بوتل کے اندر اس کو بولتے ہیں انڈ سسٹولک وولیم کے کنٹریکشن کے بعد کتنا بچ گیا اور جو باہر نکل جائے گا پانی یا بلڈ ہرٹ میں سے اس کو بولیں گے سسٹولک وولیم کلیئر ہو گیا اس سے احسان میرے خیال سے اردو میں ایکسپینیشن اس کی نہیں ہو سکتی بلکل ایسی کنسپٹ ہے تو یہ ہو گیا میرے پاس انڈ سسٹولک وولیم کا کنسپٹ ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بلڈ جو ہے وہ ہرٹ نکال رہا ہے اس کو کتنی انپوٹ دے رہے ہیں تو کتنا آؤٹپوٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے کلیئر اب یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے انڈ ESV is equal to انڈ سسٹولک وولیم کلیئر اور EDV کا مطلب کیا ہوگا انڈ سٹولک وولیم کلیئر ایزی پیزی آگے ہے جی ejection fraction اگلی ہماری جو term ہم لوگ نے دیکھنیا ہو ہے ejection fraction ejection fraction کیا ہوتی ہے ایک بچہ ہے ایک student ہے total marks اس کے exam کے ہیں let's suppose 1000 ٹھیک ہے 500 marks اس کے آتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کی کیا نکالیں percentage نکالیں کیا نکالیں percentage تو وہ جو percentage ہوگی مثال کے طور پر اب 1000 total marks ہیں تو 50 500 اس کے نمبر آیا تو کتنی 50% ہی اس کی percentage بنے گی بالکل اسی طرح میں اب کہتا ہوں کہ جتنا پانی باہر نکلے اس کی percentage نکالیں کتنے پرسنٹ باہر نکلے اس چیز کو میں کیا بولوں گا ejection fraction ejection fraction ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ directly volume کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ کتنے percent نکلا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو percentage نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں percentage نکالنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ کتنے اس کے نمبر آئے ہیں اس کو divide کر دیتے ہیں ہم لوگ کتنے total marks ہیں ایسی کرتے ہیں نا بالکل اسی طرح ہم لوگوں نے ejection fraction کو بھی کرنا ہے کہ میرے پاس کتنے marks آئے ہیں کتنا blood باہر نکلا ہے جس کو میں نے کہا systolic volume bottle میں سے blood جو ہے sorry water جو ہے کتنا باہر نکلا ہے اسی طرح heart میں سے blood جو ہے وہ کتنا باہر نکلا ہے وہ ہم نے دیکھا stroke volume اس کو divide کر دینا ہے end diastolic volume کے ساتھ end diastolic volume کیا تھا وہ volume تھا جو میرے پاس filling کے وقت تھا جو سارا volume تھا جو fill ہوا تھا یعنی کہ total ٹھیک ہے total میں سے کتنا باہر گیا اس کی ہم لوگ نے percentage نکال جیسے ہم لوگ عام percentage نکالتے ہیں ٹھیک ہے stroke volume divided by end diastolic volume اس کو ہم بولتے ہیں ejection fraction اور stroke volume کا فارمولہ ہم لوگ نے دیکھا کیا تھا edv minus end end ڈی 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 اس کو ہم لوگ نے ویسے لکھ دیا اور یہ میرے پاس ایک خوبصورت equation بن گی جس کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے book والے نے end diastolic volume minus end systolic volume over edv یعنی total کتنا volume ہے ejection fraction کی ہمیں کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ejection fraction کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم لوگ heart failure کو check کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہم categories بنا رہے ہوتے ہیں heart failure کا topic جب آئے گا وہاں پہ بتاؤں گا کیا ہوتا ہے heart failure ہے کہ صحیح طریقے سے contractility نہ ہو heart کی یا relaxation نہ ہو depend کرتا ہے ejection fraction is the index of ventricular contractility ejection fraction کیا بتاتی ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے ventricle میں نے کوئی کہا کہ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ventricles کی کتنے اچھے طریقے سے ventricle contract کر رہا ہے ظاہر ہے اب بہت اچھے طریقے سے contract کرے گا تو زیادہ blood نکلے گا زیادہ اچھی بھاکس systolic heart failure ہے diastolic heart failure کیا ہوگا diastolic heart failure یہ ہوگا کہ heart سہی ترکے سے relax نہیں ہو رہا ہے میں آپ بتا دیاسٹ toll کیا ہوتا relax heart تو heart failure کیا ہے کہ اپنا function perform نہیں کر رہا دو ہی تو function ہے ایک systolic اور ایک diastole ٹھیک systolic heart failure کیا systolic heart failure میں کم ہوگی کیونکہ ejection fraction کس چیز کو شو کر رہی کتنی اچھے طریقے سے contract کر رہے نا کہ relaxation کو شو کر رہی clear تو اس لئے اس نے لکھا ہے کہ decrease in systolic heart failure usually normal in diastolic heart failure ٹھیک ہے اور normal value کتنی ہوتی ہے 52 72 70 clear 52 70 یہ اس کی normal value ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں بلکل easy concept ہے سمجھ آرہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ کون سب پڑھ رہے ہیں ایسی یہ تو آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارا concept ہے جی cardiac output کا جہاں پہ میں آپ لوگوں کو لانا چاہتا اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ time بھی add کر دو اسی طرح ایک pump لگا ہوا ہے وہ پانی نکال رہا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک منٹ میں کتنا پانی نکال رہا ہے ایک گھنٹے میں کتنا پانی نکال رہا ہے ایسی یہ جب میں time کو لے آنگا تو time جب add ہو جائے گا کو لے آنگا تو یہ کیا بنجھے گا cardiac output یعنی systolic volume multiply by heart rate rate ہوتا ہے time کتنی ایک منٹ کے اندر heart کی دھڑکن ہے کتنا heart time کے مطابق دھڑک رہا ہے تو time جب آ گیا تو یہ کیا بنجھے گا cardiac output تو cardiac output کو ہم لوگ q سے ڈنیوٹ کرتے is equal to sv multiply by hr hr مطلب heart rate sv مطلب کی stroke volume clear ایک اور طریقے سے بھی ہمارے پاس cardiac output نکالی جاتی ہے جو کہ fink principle fink principle ہمیں بتاتا ہے کہ cardiac output is equal to rate of oxygen consumption کتنی oxygen ہمارے پاس use ہو رہی ہے divided by arterial oxygen content minus venus oxygen content clear تو students آپ لوگ اس فارمولا کو یاد رکھیں اس explanation کے اندر میں نہیں جا رہا بس آپ لوگ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر variable کیا ہے variable یہ دیکھیں کہ cardic output بڑھے گی کب اور کم کب ہوگی اگر تو آپ کو یہ پوچھ لیتا ہے rate of oxygen consumption زیادہ ہے تو کیا cardic output بڑھنی چاہیے یا کام ہونی چاہیے body کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں سال کے طور پر میں exercise کر رہا ہوں تو oxygen consumption بڑھ رہی ہے یا کام ہو رہی تو cardic output بڑھنی چاہیے کام ہونی چاہیے تو دیکھیں variables کے حوالے سے ترہا arterial load to content maximum venous جو minimum ہوگا کیونکہ capillaries میں سے oxygen استعمال ہوتی ہے پیشے جو بچ جاتا ہے وہ ہم لوگ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اور rate یعنی کتنے time میں time یہاں پہ بھی آگیا rate of oxygen consumption rate یہاں پہ بھی ہے اس کا مطلب ہے time جہاں جہاں heart rate and increase heart rate and increase stroke volume کہہ رہا ہے کہ جب ہم exercise وغیرہ کرتے ہیں تو cardiac output ہم لوگ کیسے maintain کرتے ہیں آپ ظاہر ہے میں نے آپ بتایا کہ cardiac output بڑھنی چاہیے cardiac output کس چیز چیز پہ depend کر رہی ہے number stroke volume number heart rate دونوں کو بڑھنا چاہیے یا تو آپ ایک بھی بڑھا سکتے ان میں سے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ شروع میں جب آپ exercise کرتے ہیں stroke volume بھی بڑھتا heart rate بھی بڑھتی ہے clear لیکن in later stages جب تھوڑی دیر بعد گزرتی ہے تو cardiac output maintain by only increase heart rate only sv plateau جس کو بڑھتے stroke volume جو ہوگا وہ ایک خاص limit تک بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد stroke volume نے ہو جانا ہے constant پیچھے کس کی بادشاہی ہونہی ہے heart rate کی heart rate بڑھا کے آپ مزید card output لے سکتے stroke volume سے آپ لوگوں نہیں کھلوار کرنا کیوں نہیں کرنا دیکھیں ایک خاص capacity ہے heart کی expand کرنے کی stroke volume کس کے پر depend کر رہے and diastrol کتنا diastrol آئے اب یہ تو نہیں ہے ایک خاص limit تک expand کرے اس کے بعد وہ limit آ جائے گی اس کے بعد مزید expand نہیں کر سکتا مزید اس کی capacity اتنی ہی ہوگی ہم change کیا کر سکتے rate کو change کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ دھڑکن کر رہا ہے اس heart rate بڑی heart rate بڑی اب ایک time آئے گا کہ بہت زیادہ تیزی سے heart pump کر رہا ہے جب وہ بہت زیادہ تیزی سے heart pump کرے گا تو کیا diastrol کا time وہ کم نہیں ہو جائے گا of course کم ہوگا اب دیکھیں heart کی pumping کی ریلیکس ہونا پھر contract کرنا جب ریلیکس کرے گا تو بلڈ آئے گا contract کرے گا تو بلڈ جائے گا ریلیکس کرے گا تو بلڈ آئے گا contract کرے گا تو بلڈ جائے گا تو جب ریلیکس کر رہا ہے جب سوری جب میں نے speed بڑھا دی تو کیا یہ filling کا time ہے یہ کم نہیں ہوگیا تو کیا blood یہاں پہ جو آئے گا وہ کم نہیں آئے گا تو یہی اگلے point میں آپ لوگوں کو سمجھانے کوشش کر رہے ہے جسے کیا ہوگا جسے کیا ہوگا جسے کیا ہوگا جسے ہوگا گیا کلیر ہوگیا کلیر ہوگیا یہاں سے message کیا ملا کہ cardic output ایک خاص certain limit تک ہم لوگ بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد قدرت نظام اس طرح کے بنائے ہوئے کہ cardic output کو مزید نہیں بڑھا سکتے پہلے دونوں variables کام کر رہے ہیں heart rate بھی stroke volume بھی بعد میں killah heart rate اب ہے اور overall ایک خاص limit تک cardic output بڑھتی ہے clear ہوگیا تو یہی اس کے اندر سمجھایا گیا اور بتایا گیا اب میرے خیال سے آپ لوگ cardic output کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم لوگ واپس چلتے ہیں اپنے اس topic کی طرف جو کہ ہم لوگ پچھلے page کے اوپر چھوڑ نہیں ہے اصل میں یہ بتا رہی ہوتی ہے کتنا اچھے طریقے سے heart work کر رہا ہے with respect to time time نہیں بول ٹھیک اگر time نکال دیں تو پیچھے کیا رہے جائے گا stroke volume cardic output is required stroke volume multiple rate clear remember this formula اور cardic output limit بھی آپ لوگ نے یاد رکھ 2024 کا چل رہا ہے addition آپ لوگ پاس جو بھی ہے اس حساب سے آپ یہ page نکال لیں cardic physiology page number first یہاں پہ لکھا cardic output کس طریقے سے ہم لوگ change کر سکتے ہیں stroke volume number two heart rate یہ دونوں دیکھ ہیں اب یہ تو ہو گیا اب stroke volume کس چیز کے اوپر depend کرے گا stroke volume کو دیکھتے ہوں کس چیز کے اوپر depend کرے گا تو ساتھ ہمارے پاس cardic output بھی اسی چیز کے اوپر depend کرے گی سمجھ آئیے بات کی میں کیا کہنے چاہ رہا cardic output depend کر رہی ہے stroke volume آگے جسی اور چیز کے اوپر depend کر رہا ہے اس کے change کرنے سے cardic output چیز ہوگی بلکل ہوگی ٹھیک ہے بلکل ایسی ابھی ہم دیکھتے ہیں stroke volume کو stroke volume میں نے teastolic volume یعنی filling ٹھیک ہے یہ بلکل وہی terms ہے بس تھوڑا سا ان کو fancy کر کے لکھا میں بتاتا کیا preload کیا after load کیا contractility تو کتنی power سے heart contract کرتے ہیں آپ نے اس کو confuse نہیں کرنا heart rate اور چیز ہے contract power heart rate ہے کتنے time میں یہ beat کر رہا ہے clear تو stroke volume یہاں پہ اس نے لکھا بھی ہو اگر آپ لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں کہ demonic s v cap s v cap یعنی s v stroke volume contractility a after load p preload ok اب میں آپ بتاتا ہوں preload after load اور contractility تو میں نے آپ بتا دی دیکھیں preload اس طرح کے volume کو بولتے ہیں جو filling کے وقت آ رہا ہوتا ہے مسال کے طور پہ یہ دیاسٹول کے اندر گیا relax ہوا preload وہ volume ہوگا جو یہاں پہ آ رہا ہے end diastolic volume اور چیز تھی end result تھا preload ہے کہ کتنا blood آ رہا ہے پیچھے سے تھوڑا سائی فرق preload ہے کتنا blood آ رہا ہے پیچھے سے end diastolic volume کیا ہے کیا result ہے ٹھیک ہے اب یہ ایسی ہے کہ ایک بالٹی ہے پیچھے pipe لگا پائپ سے زیادہ پانی آئے گا تو بالٹی جلدی بھرے گی اب بالٹی بھر جاتی ہے پیچھے پائپ سے پانی پر 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 گئی ہوئی ہو سکتا ہے وہ تنگ ہو ہو سکتا ہے وہ کھلی ہو ہو سکتا ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں آفٹر لوڈ کہ کتنا زور لگانا پڑ پانی کو اس بالٹی سے نکلنے کے لئے اب آج ہرڈ کے اوپر ہرڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو blood کی طرف لے کر آ رہی ہوتی تو veins کے اندر جو blood ہو گا یا veins کی جو properties ہوں گی وہ کس کو define کر رہی ہوں گی پری لوڈ کو پائپ جو پانی دیکھ کر آ رہی ہے اگر تو veins کے اندر blood زیادہ ہوگا تو پری لوڈ بڑھ جائے گا اگر تو بلڈ کم ہوگا تو پری لوڈ کم اسی طرح آفٹر لوڈ کی بات کر آفٹر لوڈ کیا ہوگا وہ vases جو کہ یہاں سے blood لے کر جا رہی آئیوٹا آرٹری آرٹریز اگر تنگ ہوں گی تو زیادہ زور لگانا پڑے آرٹریز کے اندر اگر پلیکس بنے تنگ ہوں گی اندر کولیسٹرول ہوگا تو کیا ہوگا اسے زیادہ زور لگانا پڑے اگر تو ان کی ٹون بڑی ہوئی ہے زیادہ زور لگانا پڑے آفٹر لوڈ ہمیں زیادہ کرنا پڑے کلیر ہوگیا بلکل ایسی کنسپٹ ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے انکریز سٹروک وولیم کس کس کیسے بڑھے گا کنٹریکٹیلیٹی بڑھائیں گے جیسا کہ ایکسرسائز اور ٹینشن میں ہوتا ہے کنٹریکٹیلیٹی بڑھ جاتی پاور بڑھ جاتی ہے ابھی ہم کنٹریکٹیلیٹی کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کنٹریکٹیلیٹی ہوتی ہے ہارٹ کے ایک سال کے اندر اس کے بعد آجاتا ہے انکریز پریلوڈ پریلوڈ کب بڑھتا ہے پائی میں پانی زیادہ کب آئے گا اسی طرح ہرٹ کے حوالے سے بات کریں تو پیچھے سے پلڈ ویسل کے اندر وینز کے اندر پلڈ کی اماؤنٹ کب بڑھی ہوتی ہے ارلی پریکننسی کے دوران ٹھیک ہے پریکننسی اس کی اگزیمپل اگزیمپل دی ہوئی ہیں یہاں پر اور طریقوں سے پریلوڈ بڑھ سکتا ہے لیکن پریکننسی کے دوران کیا ہوتا ہے کہ وولیم آف دا بلڈ بڑھ جاتا ہے جب وولیم آف دا بلڈ بڑھے گا تو پیچھے سے سپلائز زیادہ ہوگی پریلوڈ زیادہ ہوگیا ٹھیک ہے تو اگر آر سٹروگ وولیم بھی کیا ہوگا بڑھ جائے گا آفٹر لوڈ کم ہوگا تب ہمارے پاس سٹروگ وولیم بڑھے گا آپ دیکھیں سٹروگ وولیم بڑھا کب جب کونٹریکٹلیٹی پڑھی سٹروگ وولیم بڑھا کب جب پریلوڈ بڑھا سٹروگ وولیم بڑھا کب جب آفٹر لوڈ کم ہو کیونکہ آفٹر لوڈ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے آفٹر لوڈ اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ کتنی ریزیسٹنس کا سامنا ہے کونٹریکٹ کر کے بلڈ کو باہر نکالنے میں کلیر کام ریزیسٹنس ہوگی تو زیادہ ہمیں فائدہ ملے گا زیادہ ریزلٹ آئے گا سٹروگ وولیم زیادہ ہوگا کلیر اب آتے ہیں ہم لوگ سٹروگ ورک کے اوپر سٹروگ ورک کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ سٹروگ ورک نکالنے کے لئے ہم نے سٹروگ وولیم کو ملٹیپلائی کر دینا ہے مین آرٹیری پریشر کے لئے مین آرٹیری پریشر یہی ہے کہ بلڈ بیسل کے اندر پریشر کتنا ہے ٹھیک ہے it's not equal to پلس پریشر پلس پریشر ہو رہا ہے مین آرٹیری پریشر ہو رہا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ لیکچر کے اندر ٹھیک ہے تو سٹروگ ورک ہم جب نکالتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے فیزکس کے اندر ورک کا فرمولا پڑھا ہے ورک کا فرمولا کیا ہوتا ہے فورس ملٹیپلائے بھائی ڈسٹنس ایسی یہ فورس ملٹیپلائے بھائی ڈسٹنس تو بلکل ایسے ہی سٹروگ ورک نکالنے کے لئے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ایک چیز ہم لوگوں نے ڈسٹنس کے طور پر لے لی ہے اور ایک چیز ہم لوگوں نے کیا لے لی ہے اس کے طور پر فورس کے طور پر تو مین آرٹیری پریشر کیا ہے پریشر is equal to فورس پر یونٹ ایریا تو کیا میں کہہ سکتا ہوں مین آرٹیری پریشر یہاں پر فورس کا کام کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں یہاں پر دیکھیں ویٹ ایک منٹ یہاں پر دیکھیں اس فارمولا کے اندر یہاں پر سٹروگ ورلیم is equal to s v multiplied مین آرٹیری پریشر s v stroke volume تو مین آرٹیری پریشر کس چیز کا کام کر رہا ہے مین آرٹیری پریشر کام کر رہا ہے فورس کا ٹھیک ہے کیونکہ پریشر is equal to فورس اوپر ایڈیا stroke volume یہاں پر کس کا کام کر رہا ہے distance کا کیونکہ یہ volume ہے length ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو as a d ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا وہ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے f d is equal to work done ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ انالوگی بناک اس کو یاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو work کا فرمولا کلیر ہو گیا a falling hurt has decrease ایک منٹ a failing hurt has decrease systolic volume systolic or the diastolic dysfunction وہ کہہ رہا ہے کہ جب hurt fail ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا stroke volume کم ہو رہا ہے obvious ہی بات ہے stroke volume جب ایک hurt جو ہے وہ صحیح طریقے سے work نہیں کر رہا تو اس کا stroke volume کم ہی ہوگا ٹھیک ہے easy ابھی میں آپ کو پیشے کہانی بتا کر رہا ہوں کیا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے ہے میرے پاس contractility contractility کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا contractility is not equal to hurt rate ٹھیک ہے وہ different چیز ہے وہ time کے حوالے سے چیز ہے یہ ہے کتنی power ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ contractility کو کیسے بڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے deep جاتے جا رہے ہیں ہم لوگوں ہم لوگوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ contractility کو کیسے بڑھا جا سکتا ہے تو دوستو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اپنی ڈائیگرامز وغیرہ سے سمجھانا چاہوں گا کہ ایک cell کے اندر چل کیا رہا ہوتا ہے کیسے ایک دل کا cell contract کرتا ہے تب ہی ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں وہ mechanism ہمیں پتا ہونے کہ contractility ہو کیوں رہی clear تو ابھی میں آپ کو دوسری سکرین کے پر لے گا جانا چاہوں گا یہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ contractility ہو کیوں رہی ہے ایک heart contract کرتا کیسے heart نہیں heart کا cell cell سے ہی ہوگی اس لیے مل کر بنا ہوتا ہے تو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا let's pause جنابے والا یہ میں نے ایک heart کا cell بنا دیا ایک cell کی بات ہو رہی ہے اس cell کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں میں to the point چلنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو یہاں پہ ایک orignally ہے cell orignally سے مل کر بنے ہوتے ہیں بہت ساری orignally ہوتی ہیں cell کے اندر ایک orignally ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ موجود ہے اب یہاں پہ سمجھئے گا اس orignally کے اوپر دو channel لگے ہمیں دو کیا لگے ہمیں channels let's pause یہ ایک channel ہے یہ ایک channel ہے اور ایک channel ہے یہ یہ orignally کیا ہے میں آپ کو بھی بتا کروں sorry یہ دو channel ہیں clear اور ایک channel لگا ہوا ہے یہاں باہر بلکہ دو لگیاں میں باہر wait a minute میں یہاں پہ اس کا size بڑھا کروں یہ ایک channel اور یہ دوسرا channel اب اس کو سمجھتے ہیں بلکل یہاں پہ یہاں پہ کونسا iron role play کرے گا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے calcium iron کونسا iron calcium تو calcium iron ہمارا مقصد کیا ہے مقصد پہلے ہمارا define ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ calcium جو ہے وہ cell کے اندر زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے c a plus plus جو ہے وہ cell کے اندر بہت زیادہ ہو جائے اگر یہ جتنا زیادہ c plus plus cell کے اندر ہو جائے گا اتنی زیادہ contractility اتنی زیادہ power ہوگی اس cell کے اندر کہ وہ contract کرے گا clear calcium جو ہے اس کے جو ہے نا وہ ذرائع کتنے ہیں sources کتنے ہیں calcium کے دو sources ہیں ایک source ہے میرے پاس یہ organically اب اس کا میں نام لکھتا ہوں سارکو پلازمی ریڈی کلومس کا نام ہے کیا نام ہے سارکو پلازمی ریڈی کیولم سارکو پلازمی ریڈی کلوم یہ organically کا نام ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے wait اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں okay anyway یہ ہے جی سارکو پلازمی ریڈی کلوم یہ organically ہے ایک source یہ ہے calcium کا calcium اس کے اندر بھرا ہوا ہے c a اس کے اندر پڑا ہوئے میں یہاں پہ c a لکھ رہتا ہوں چلو calcium اس کے اندر calcium store ہوتا ہے کہاں سے store ہوتا ہے وہ calcium اٹھاتا ہے یہ اس جگہ سے اس کو بولتے ہیں سائٹو پلازم اس کو یہاں پڑھتے ہیں سائٹو پلازم سائٹو پلازم سے اس نے calcium اٹھانی ہے اور اپنے اندر store کا لینی ہے let's suppose یہ وہ channel ہے یہ ایک channel جو میں نے بنایا ہے اس نے یہاں سے calcium پکڑ نی ہے اور اپنے اندر store کرتے جانی ہے پھر ایک دوسرا channel ہے جب ضرورت پڑے گی جب contraction ہوگی یہ یہاں سے calcium نکالے گا اور باہر جب calcium زیادہ ہوگا یہاں پہ اس نے اپنے اندر بھار لینے جب ضرورت ہوگی اس نے release کا دینے یہ ہے سارکو پلازم ریٹی کیولم کا کام کلیر ہو گیا اب آتے ہیں ہم لوگ اپنے باہر والے channels کے اوپر باہر بھی میرے پاس channels ہیں ٹھیک ہے ابھی میں چلے میں آپ کو یہاں پہ ان channels کے بھی نام بتا دیتا ہوں جو channel اس کے اندر store کر رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سرکا 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 کس کو بولتے ہیں سارکو پلازم calcium ATPase بک کے اوپر نام لکھا ہو ہے پریشان نہیں ہونا بس یہاں پہ آپ لوگ یہ یاد رکھیں یہ سرکا ہے یہ اندر لے کر جا رہے دوسرا جو channel ہے اس کو بولتے ہیں ریانوڈین ریسپٹر ریانوڈین ریسپٹر ریانوڈین ریسپٹر ٹھیک ہے دو ریسپٹر جو کہ اگر stimulate ہوگا ریسپٹر ایک اس طرح کی چیز کو بولتے ہیں جس کے اوپر کوئی chemical آکے attach ہو اور وہ آگے سے اپنا کام کروائے بلکل اسی طرح دو میں نے آپ لوگ کے سامنے چینل لگتی ہیں ایک سرکہ اور ایک ریانوڈین ریسپٹر کالشیوم کو store کرنے کے لئے سرکہ کام کرے گا کالشیوم کو نکالنے کے لئے ریانوڈین ریسپٹر کام کرے گا ٹھیک ہے سوری ریسپٹر بولتا ہوں چینل ٹھیک ہے dear students جہاں پہ آپ لوگ چینل کرنے ٹھیک ہے ریانوڈین ریسپٹر اور سرکہ ایک چینل ٹھیک ہے اب ریانوڈین ریسپٹر کے اوپر جیسے ہی اٹیچمنٹ ہوگی کس کی کی کالشیوم کی اب بات کو سمجھے گا کہ کالشیوم نے ریانوڈین ریسپٹر کے اوپر آکے اٹیچ ہونا ہے اور کالشیوم نے اندر سے باہر آنا سٹارٹ کر دینا ٹھیک ہے ریانوڈین ریسپٹر بھی ہے اور چینل بھی ہے اس کے ایک جگہ کے اوپر کالشیوم آنکے لگے گا اس کو بولتے ہیں کالشیوم انڈیوز کالشیوم ریلیز کیا بولتے ہیں کالشیوم انڈیوز کالشیوم ریلیز کہ کالشیوم کی وجہ سے کالشیوم باہر جا رہا ایک تھیلی ہے مثال کے طور پر سراؤنڈنگ میں سائیڈوں پر بہت زیادہ کالشیوم ہے اس تھیلی نے اپنے آپ کو بھر لیا ٹھیک ہے اب باہر کالشیوم کم ہے اس نے اپنے اندر بھرا ہوئے اب ایک موقع آتا ہے باہر سے کوئی کالشیوم آیا اندر کچھ خاص کالشیوم کی اس کے ایک ریسیپٹر اس کے ساتھ یہ کالشیوم اس نے اپنا کو کھول دینا ہے اور جیسی یہ کھولے گی کونٹریکشن ہوگی کنسپٹ اگر آپ لوگ کو سمجھ آگیا تو بلکل ایزی جائے میں دوبارہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا میں چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتا اس کو بولتے ہیں ریکال لرننگ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ لوگ سالسات یاد بھی ہو اس لئے لیکچر لمبے بھی ہوتے ہیں مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہیں یہ بور ہوتا جاتا ہے لیکچر تو آپ کو مقصد ہے کہ یہاں پہ یاد بھی ہوتا جائے ٹھیک ہے اب جہاں پہ دیکھیں میں باہر بھی دو چینل بنائے ہیں ایک چینل کو میں نے کہہ دیا سمپلی میں اس چینل کا نام رکھ دیتا ہوں کیلشیم چینل 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 اور ایک یہ چینل ہے میرے پاس جس کو بول رہا سوڈیم سوڈیم کیلشیم ایکس چینل دیکھیں سوڈیم کیلشیم ایکس چینل دو چینل بائر ہوگے کیلشیم چینل جب ایکٹیویٹ ہوگا تو اس نے کیا کرنا ہے ایک سورس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والی اور گنیل ہے دوسرا سورس ہے ہمارا ایکس ٹرا سیڈوڈر فلوئیڈ یعنی کہ اس سیل سے باہر کا انوارمنٹ یہاں پہ بھی کیلشیم پڑا ہوتا ہے سی اے یہاں پہ بھی کیلشیم موجود ہے اب باہر والا کیلشیم اندر والے کیلشیم اندر والی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے اگر کسی چینل کے ذریعے ہم اس کیلشیم کو اندر لے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کیلشیم چینل ہے وہ کیا کرے گا جیسے ہی ہم اس کو سٹیمولیٹ کریں کسی بھی طریقے سے اس کو سٹیمولیٹ کیا جا سکتا ایک طریقہ پک اندر بتایا گیا وہ میں بھی اس کو سٹیمولیٹ کریں گے تو یہ باہر والا کیلشیم پکڑ کے اندر لانا سٹارٹ کر دے گا باہر والا کیلشیم پکڑ کے اندر لانا سٹارٹ کر دے گا اندر کیلشیم بڑھ جائے گا اب کیلشیم بڑھ گیا اندر تو کیلشیم سٹور ہونے لگ گیا کس کے اندر سارکوپلازم ریٹیکولیم کے اندر اب کیا ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کونٹریکٹیلیٹی ہو تو ہم لوگوں نے کیا کیا کچھ اس طرح کا سٹیمولیس کیا کہ کیلشیم تھوڑا سا اندر آئے جیسی وہ تھوڑا سا اندر آئے ریانادین ریسیپٹر کے اوپر اٹیچ کرے گا اور کیلشیم باہر آئے جیسی کیلشیم باہر آئے گا بوں کونٹریکٹیلیٹی ہو جائے اب میں چاہتا ہوں اس پروسیس کو روکا جائے اس پروسیس کو کیا کیا جائے روکا جائے تو میرے پاس کیا ہوگا سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر کام کرے گا سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر کیا کرے گا اس کیلشیم کو اٹھائے گا باہر پھینکنا سٹارٹ کر دے گا اور اندر سوڈیم کی کنسٹریشن بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی اور کیلشیم جو ہے وہ اندر والی سائٹ پہ کام ہونے لگ جائے گا اس کو بولتے ہیں سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر تو یہ بھی کام کرے گا اگر ہم اس پروسیس کو سٹوپ کرانا جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پانچ سات آٹھ قسم کے چینلز اور یہ ایکسپورٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں میں ان سب کے بارے میں نہیں بتا رہا میں آپ کو to the point لے کے چاہ رہا ہوں جو آپ کی بکیں لکھا ہوگا سٹیپ 1 کے اندر تو اگر آپ لوگ اس چیز کی سمجھ آگئے اس تھیوری جو میں نے پیش کی اس کی سمجھ آگئی ہے تو ہم لوگ بک کی طرف چلتے ہیں دوبارہ سے اب آپ لوگ سوال کریں گے کہ یہ کیلشیم چینل کیسے سٹارٹ ہوگا سارکوپلازمک ریٹکولم سرکا نے کام اپنا دکھانا سٹارٹ کیا سرکا نے کام دکھا کے کیلشیم کو اندر ڈالا سارکوپلازمک ریٹکولم کے اندر جیسے ہی کیلشیم کی سٹوریج ہو جائے گی ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کونٹریکٹیلیٹی ہو باہر سے تھوڑا سا کیلشیم آیا رینڈی انڈی سیپٹر کے ساتھ لگا رینڈی انڈی سیپٹر کے ساتھ لگتے ہی سارکوپلازمک ریٹکولم سے باہر نکلا کیلشیم کیلشیم باہر نکلتے ہی ہمارے بات کونٹریکٹ ایڈی ہوگی اب اس پروسسس کو رکھانے کے لیے سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر استعمال ہوگا جس نے سوڈیم سوڈیم کو اندر لانا ہے ٹھیک ہے اور کیلشیم کو باہر نکال لیا کیلشیم اب آتے ہیں ہم لوگ اپنی بک کی طرف بک والا کیا لگتا ہے کونٹریکٹیلیٹی کے حوالے سے کونٹریکٹیلیٹی انکریز وید کیٹیکولمین سٹیمولیشن ویہ بیٹا ون ریسیپٹر ٹھیک ہے اب ہم لوگ اپنی پچھلی ڈائیگرام کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں بیٹا ون ریسیپٹر ٹھیک ہے سکوائڈ کر لیتے ہیں بیٹا ون ریسیپٹر کا یہاں پہ ایک ریسیپٹر بھی لگا ہوا ہے جس کا نام اس نے رکھا ہے بیٹا ون ریسیپٹر ٹھیک ہے ریسیپٹر کس چیز کو بولتے ہیں میں نے آپ کو پتایا اس طرح کی چیز کو جہاں پہ کوئی چیز کوئی کیمیکل آکے اٹیچ ہو اور وہ اپنا کام کروا ہے اس کا نام ہم نے رکھ لیا بیٹا ون ریسیپٹر بیٹا ون ریسیپٹر کہاں پہ ہوتا ہے لنگس کے اندر بیٹا ون ریسیپٹر ہے جی اس کے اوپر کس نے آگے اٹیچ ہونا ہے کیٹیکولامین کیٹیکولامین آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی فرماکولوجی کے اندر کیا ایکزمپل ہے کیٹیکولامین کی نور اپین ایفرین اپین ایفرین یہاں پہ آکے وہ کیمیکل اٹیچ ہوگا اب ہم لوگ دوبارہ سے اپنی بک کی طرف جاتے ہیں بیٹا ون ریسیپٹر کے تک اور یہاں پہ آکے کسی نے اٹیچ ہونا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہوئے کیٹیکولامین ایک کیمیکل ہے وہ یہاں پہ آکے اٹیچ ہوگیا کلیر ہو گیا اب ہم لوگ جاتے ہیں اپنی بک کی طرف اور دیکھتے ہیں آگے وہ کیا لگتے ہیں جی کیٹیکولامین سٹیمولیٹ کیٹیکولامین سٹیمولیشن بیٹا ون ریسیپٹر اب بیٹا ون ریسیپٹر جیسے ہی سٹیمولیٹ ہو جائے گا اس نے کیا کرنا ہے اکٹیویٹ ٹیڈ پروٹین کائنیز اے پروٹین کائنیز اے پنایے گا ٹھیک ہے پروٹین کائنیز اے نے کیا کرنا ہے فوسفو لیمبان فوسفور ریلیشن کروانے لگ جانی ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کرونا ہے ایکٹیویٹ کیلشیوم ایٹی پی ایس ٹھیک ہے کیلشیوم ایٹی پی ایس کیا ہے وہ سرکا وہ چینل جس کے ابھی ہمیں نے بات کی ہے ٹھیک ہے سارکو پلازمی کیلشیوم ایٹی پی ایس اس کا پورا نام ہے سرکا ٹھیک ہے اس نے کیا کرنا ہے انکریز کیلشیوم سٹوریج ان سارکو پلازمی گریڈکل سمجھ آرہی ہے بات کی کہ اب دوبارہ سے ڈائیگرام کے پر جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے کون سا پوائنٹ مس کیا تھا جو یہاں پہ ایڈ کرنا اور ہماری کہانی کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھیں جناب اس ڈائیگرام کے اندر اگر آپ لوگ دوبارہ سے آئیں تو بیٹا ون ریسپٹر کے اوپر کوئی چیز لگی کیٹیکولامین لگا اور ہمارے پاس کیا بننا سٹارٹ ہو گیا ہمارے پاس ایک چیز کی ایک چیز انکریز ہوگی جس کو ہم نے بولا پروٹین کائنیز اے سل کے اندر پروٹین کائنیز اے بننا سٹارٹ ہوگی پروٹین کائنیز اے یعنی کہ یہ انزائم ہے اب یہ انزائم کیا کرے گا اس نے کیا کرنا ہے فوسفولامبان ایک ہمارے پاس چیز ہے سل کے اندر موجود ہے فوسفولامبان بک کے اندر لکھی ہوئے اس کی فوسفوریلیشن کروا دے گا فوسفوریلیشن کیا ہوتی ہے اس کے اوپر فوسفیٹ آگے اٹیچ ہو جائے گی فوسفولامبان یہاں پہ میں فوسفول ایمبان کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس نے اس کے اوپر فاسفیٹ اٹیج کروا ہے جس کو ہم نے بولا فوسفورائیلیشن جیسے ہی پروٹین کائنیز اے نے فوسفول ایمبان کی فوسفورائیلیشن کروای اس نے اکٹیویٹ کروا دیا اس نے سرکا اس نے نہیں لکھا بک کے اندر اس نے کیا لکھا ہوا ہے کیلشیم ایٹیپی ایز جیسے ہی کیلشیم ای ٹی پی ایز کام کرے گا یعنی کہ سر کا کام کرے گا اس کا کام کیا تھا یہاں سے کیلشیم پکڑ پکڑ کے اندر سٹور کرنا اور اندر کیلشیم کو بھار دینا سمجھ آگی بات کی اب اس کو میں بند کرتے ہوں دوبارہ سے بک کے پر آتا ہوں یہ پوائنٹ دوبارہ پڑھیں اگلے پوائنٹ کے پر آتے ہیں اگلا ہے جی ایکٹیویٹڈ پروٹین کائنیس اے دوبارہ سے ایکٹیویٹڈ پروٹین سرکا والا دوسرا وہ کام کیا کر رہی ہے کیلشیم چینل فوسفورائیلیشن انکریز کیلشیم انٹری انکریز کیلشیم انڈیوز کیلشیم ریلیس کلیر ہو گیا دوبارہ سے ڈائیگرام کے اندر آتے ہیں ایک کام اس نے بتایا کہ پروٹین کائنیس اے نے کیا کیا فوسفور لامبان کی فوسفورائیلیشن کروائی اس نے سرکا کو ایکٹیویٹ کیا سرکا نے سارکو پلازمک ریٹیکلوم کے اندر کیلشیم کو بھار دیا سرکا کا دوسرا نام کیا ہے کیلشیم ایٹی پی ایس دوسرا کام کیا ہوگا دوسرا کام یہ ہوگا کہ اسی پروٹین کائنیس اے نے ایک اور جگہ پہ بھی فوسفورائیلیشن کروانی وہ کیلشیم چینل کے اوپر ٹھیک ہے کونسا کیلشیم چینل جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا یہ یہ والے کیلشیم چینل کی بھی اس نے فوسفورائیلیشن کر دینی ہے اس فوسفورائیلیشن اے نے اس چینل کے اوپر بھی فوسفورائیلیشن اٹیچ ہوگی تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس نے باہر سے پکڑ پکڑ کے کیلشیم کو اندر لانا سٹارٹ کا دینا اب کیلشیم اندر آ رہی ہے تو کیا ہوگا یہ جو سٹورڈ کیلشیم ہے یہ بھی یہاں سے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی یہاں سے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی کیلشیم جو ہے وہ سائٹو پلازم کے اندر بہت زیادہ ہو جائے گا میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہانی سمجھانے کے لئے کیونکہ کنفیویجن یہاں پہ یہ آنی تھی کہ یہ کیلشیم آ کہاں سے رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیلشیم چینل کے ذریعے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئے گا سمجھانے کے لئے تو کیلشیم چینل کے ذریعے کیلشیم آیا بعد میں وہ سٹور ہوا بعد میں تھوڑا سا اور کیلشیم آیا ٹھیک ہے اور یہ سارا سرکر چل رہا ہے بوک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کیلشم آر لیڈی اس نے سپوس کیا ہوئے کہ کیلشم یہاں پہ موجود ہے کیٹیکولامین آیا کیٹیکولامین ہے پروٹین کائنیزے بنایا پروٹین کائنیزے نے اس کیلشم کو اٹھا کے سرکا کے اندر رکھ دیا سرکا کو ایکٹیویٹ کر دیا سرکا نے کیلشم اٹھا کے سارکو بلازمی ریڈکولام کے اندر رکھ دیا پھر کیلشم چینل ایکٹیویٹ ہوا باہر سے تھوڑی سی کیلشم آئی اس نے آکے رانیٹین ریسپٹر کو ایکٹیویٹ گیا رانیٹین ریسپٹر نے کیلشم کو باہر نکالا سٹارٹ کر دیا اور اس طرح کونٹریکٹی لیڈی ہوگی چیر ہو گیا تو یہ میرے پاس ہو گیا اس کو بولتے ہیں کیلشم انڈیوز کیلشم ریلیز کیلشم آیا اس کی وجہ سے سرکو بلازمی ریڈکولام سے اور کیلشم نکلا چیر ہو گیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے لکھا ہوئے انکریز انٹرسلولر کیلشم انکریز ہوئی انٹرسلولر کیلشم ٹھیک ہے اس کے بعد ڈکریز ہوئی ایکسٹرسلولر سوڈیم اب یہ کہنا کیا چاہتا ہے یہاں پہ دیکھیں ڈکریز ایکسٹرسلولر سوڈیم ڈکریز ایکٹیویٹی اور سوڈیم کیلشم چین ایکسٹینجر ڈیسٹوڈینٹس یہ اس نے پوائنٹ اس سوالے سے لکھا ہے اس بات کے حالے سے کونٹریکٹیلیٹی انکریز وید ٹھیک ہے یہ چینل میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا بنا کے سوری میں بک پڑھ رہا ہوں یا پھر بک کیوں پڑھ آئیں جی میں اگلا پوائنٹ پڑھنے لگ گیا تھا اوکے میں دوبارہ سے اس کو انڈو کرتا ہوں اوکے اوورال ہم لوگوں نے کیا کیا کیلشم انڈیوز کیلشم ریلیز کروا ہے جس کی بیئیسے کیا ہوا انکریز انٹرسلولر کیلشم بڑی تو اوورال کونٹریکٹی ریڈیو اگلا وہ پوائنٹ لکھتا ہے ڈکریز ایکسٹرسلولر سوڈیم ڈکریز ایکٹیویٹی آف سوڈیم کیلشم ایکسٹینجر ڈیٹ لیڈ ٹو انکریز کونٹریکٹیلی ڈیٹ لیڈ ٹو انکریز اب یہ پوائنٹ اس نے کی سوالے سے لکھا کہ سوڈیم کیلشم ایکسٹینجر کا آپ لوگوں کو اگر کام آتا ہے کہ وہ کام کیا کرے گا تو آپ لوگوں کو سمجھ آجے گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سوڈیم کیلشم ایکسٹینجر کیا کر رہا تھا میں نے آپ کو کہا اس ڈیاغرام کے اندر دوبارہ سے میں آپ کو لے کر جانا چاہوں گا یہ جو کینر میں نے آپ لوگوں کو بنا کر دکھایا یہ والا چینل یہ کیا کر رہا تھا میں نے آپ کو کہا کہ اس پروسیس کو روپتا ہے وہ کیسے روپتا ہے اس نے کیلشم کو باہر بھیجنا سٹارٹ کر دینا ہے اور سوڈیم کو اندر لانا سٹارٹ کر دینا ہے کیلشم ایکسٹینجر کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ سٹوپ ہو گئی اگر اس کے ایکٹیوٹی کو میں سٹوپ کر دوں تو کیا ہوگا یہ پروسیس رکے گا کیلشم باہر جائے گی نہیں جائے گی تو اوورال کیا ہوگا کیلشم کی زیادتی ہو جائے گی تو وہ اس حوالے سے لکھ رہا ہے اس ایکسٹینجر کو رکیں گے جب ہم یہ ایکسٹینجر رکے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا اوورال اوورال جو ہے وہ کیلشم کی جو ہے وہ زیادتی ہو جائے گی سل کے اندھر اور ہمارے پاس یہ کونٹریکٹلیٹی جو ہے یہ مینٹین ہو جائے گی اوکے تو اب بک کے اوپر آتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بک کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے کہ ڈکریز ایکسٹر سلور سوڈیم یعنی کہ ایکسٹینجر کام کر کے کیا کر رہا ہے سوڈیم کو باہر سے اٹھا کے اندر لانے لگ جائے لگ جائے ٹھیک ہے جس کی وعید سے کیلشم اندر سے باہر جا رہی ہے اب اگر لیٹس پوز یہ ہو کہ باہر جو ہے سوڈیم جو ہے وہ ایکسٹر سلور سوڈیم لو ہو تو وہ کس کو اٹھا کے اندر لائے گا ٹھیک ہے تو وہ سٹوپ کر جائے گا کام کرنا اس کی ایکٹیوٹی سٹوپ ہو جائے گی اس کی ایکٹیوٹی لو ہو جائے گی تو اوورال جو ہے وہ اندر والی سائٹ پہ کیلشم جو ہے وہ موجود رہے گا جب اندر والی سائٹ پہ کیلشم موجود رہے گا تو کونٹریکٹریٹی انہانسٹ ہو جائے گی میں نے آپ کو کہا کہ اوورال ہم نے کرنا یہ ہے کہ اندر کیلشم کو بڑھا دینا کس طریقے سے چاہے آپ اندر لانے والے چینل کو انہانس کر دیں چاہے باہر جانے والے چینل کو بند کر دیں کسی بھی حوالے سے آگے ایک ڈرگ ڈرگ کا حوالہ دی ہے ڈیوکسن وہ کیا کرتی ہے بلوک کر دیتی ہے سوڈیم پوٹاشیوم پمپ کو اے سوڈیم پوٹاشیوم پمپ کیا کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں ہم اپنی ڈیاغرام کے ذریعے تو ڈیاغرام ڈیاغرام یہ رہی ڈیاغرام دیکھیں یہاں پہ ایک کوئی چینل بنانا پڑے گا سوڈیم پوٹاشیوم ایٹی پی ایس یہ کیا کرتا ہے سوڈیم پوٹاشیم ایٹی پی ایز کیا کرتا ہے یہ میرے پاس چلیں میں یہاں پہ آپ کو ادھر نام بھی لکھ دیتا ہوں اس کا سوڈیم این اے پوٹاشیم ایٹی پی ایز ایٹی پی ایز کیوں لکھا کیونکہ یہ ایٹی پی لے رہا ہے ایٹی پی بولتے ہیں انرجی کو انرجی لے گا تو کیا کرے گا اندر سے سوڈیم کو اٹھا کے باہر بھیجے گا اور باہر سے پوٹاشیم کو اٹھا کے اندر لائے گا یہ اندر سے باہر سوڈیم بھیج رہا ہے تو کس کی ہیلپ کر رہا ہے سوڈیم اگر باہر زیادہ ہوگا تو کون سا چینل سٹارٹ ہو جائے گا یہ والا چینل سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر کام کرنا سٹارٹ کر دے گا اگر باہر سوڈیم بڑھ جائے گا لیٹس پوز میں نے اس چینل کو ہی روک دیا ڈائج اکسن دے کے تو باہر کیا ہوگا سوڈیم کی کمی ہو جائے گی جب باہر سوڈیم بھی کمی ہو جائے گی تو یہ چینل کام نہیں کرے گا اندر کیلشیم بڑھ جائے گا جب اندر کیلشیم بڑھے گا کونٹریکٹریٹی جائے گی بڑھ جائے گی ایسی ہے بہت ایسی ہے اب ہم لوگ آتے ہیں اپنی بک کے اوپر دوبارہ سے تو اس کے بعد ڈائج اکسن کیا آپ کو سمجھا گی انکریز انٹرسلللر سوڈیم انٹرسلللر سوڈیم بڑھ جائے گا باہر نہیں جائے گا تو ڈیکریز ہو جائے گا سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر کی ایکٹیوٹی اور انکریز ہو جائے گا انٹرسلللر کیلشیم ایزی پیزی کلیر اب یہ باتیں ہم نے کر لی کونٹریکٹریٹی کم کیسے ہوگی with the help of بیٹا بلوکر یہ وہی بیٹا ریسپٹر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پروسس ہو رہا تھا اگر ہم اسی چینل کو بلوک کر دیں with the help of some drug جس کو ہم بولتے ہیں بیٹا بلوکر تو سائیکل کے ایم پی ڈیکریز کر جائے گی جسے فوسفو پروٹین کائنیزی نہیں بنے گی ٹھیک ہے اور اوبرال یہ پروسس رکھ جائے گا ہارڈ فیلیر کے اندر with systolic dysfunction یعنی کی کونٹریکٹیلیٹی والا مسئلہ تو of course ونٹیکل جب صحیح تھی کسے کونٹریکٹ نہیں کرتے ہارڈ فیلیر ایک پیماری ہے تو وہاں پہ بھی کونٹریکٹیلیٹی ڈیکریز کر جائے گی ایسی ڈوسیس ایسی ڈوسیس سے بھی کونٹریکٹیلیٹی ڈیکریز کرتی ہے hypoxیا and hypercapnia hypoxیا اور hypercapnia کیا مطلب ہے کہ cells کو کونٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ATPase energy چاہیے energy بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے oxygen چاہیے ہوتا ہے oxygen ہوگی last pay non-dihydroparidine calcium channel blockers یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کونٹریکٹ کیلیٹی کو کم کرنے میں help out ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے یہ contraindicated ہوتے ہیں کس کے اندر ہارڈ فی لے لیکن دیکھیں کہ already وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس ہارڈ کی functionality low ہوئی ہوتی ہے clear تو یہ میرے پاس ہو گیا سارا کا سارا process اب آگے ہیں میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس جن کے اندر آ جاتا ہے پری لوڈ آفٹر لوڈ اور کارڈیک اکسیجن ڈیمانڈ اب پری لوڈ کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا اس طرح کی چیز جو ہمارے پاس ونٹیکل کے اندر فلنگ کے وقت کتنا بلڈ آ رہا ہے کتنا وولیم آ رہا ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں this is the property of veins کیونکہ veins جڑی ہوتی ہیں ہٹ کے ساتھ تو دیکھتے ہیں پری لوڈ approximated by the ventricular end diastolic volume یہ کس کے برابر ہوتا ہے end diastolic volume کے برابر ہوتا ہے تقریبین تقریبین of course پری لوڈ بڑھے گا تو end diastolic volume بھی بڑھے گا depend on venous tone and circulatory blood volume ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے veins کے اوپر veins کی tone اگر زیادہ ہوگی مثال کے طور پر یہ vein ہے اگر اس کی tone زیادہ ہے تو contract زیادہ کرے گی blood اس میں زیادہ نکل کے ہرڈ کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اب اس کی tone جو ہے وہ کم ہے اس کی contract already کم ہے تو یہ زیادہ blood اپنے پاس رکھے گی heart کو کم دے گی ٹھیک ہے pipe balty کے ساتھ جڑا ہوگا ہے pipe اگر میں بڑا لگا دوں اس کے اندر پانی زیادہ دے رہے گا اگر pipe چھوٹا ہے تو پانی زیادہ balty کے اندر جائے گا clear تو اور پانی کی مقدار کتنی ہے blood کی مقدار کتنی ہے اس کے اوپر بھی depend کرتا ہے clear اچھا جی کچھ drugs ہوتی ہیں جو pre-load کو کم کر سکتی ہیں جیسے کہ nitroglycerine یہ کہاں پہ جا کے ایکٹ کریں گی veins کے اوپر ایکٹ کریں گی nitroglycerine vein کے اوپر ایکٹ کرتی ہے ایک اور ہم ابھی drug پڑھیں گے جو کی ایکٹ کریں گی arteries کے اوپر arteries جس کو بولتے ہیں hydralazine ٹھیک ہے تو یہ overall کیا کرے گی decrease pre-load کر دے گی pre-load decrease کر دے گی اوکے afterload کیا ہوتا ہے کتنی resistance کا سامنا ہے heart کو blood جو ہے وہ باہر نکالنے clear afterload approximately equal ہوتا ہے MAP کے mean arterial pressure mean arterial pressure پھر سے آ گیا ٹھیک ہے it is the pressure in the arteries کیا arteries کے اندر کتنا pressure ہے of course اگر pressure زیادہ ہوگا تو زیادہ force لگانی پڑے گی heart کو ٹھیک ہے تو mean arterial pressure کی بڑھا بہتا ہے increase wall tension per laplaus law increase pressure and increase afterload اب اس بات کو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو اس کے اوپر نہ آجائیں اس point کی طرف آئیں arterial visodilators hydrolyzine decrease کرتی ہے afterload کو جب afterload کم ہو جائے گا تو کیا ہوگا کیا ہوگا آسانی سے blood جو ہے وہ heart سے باہر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یاد رکھنا hydrolyzine کس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے arteries کے اوپر اور nitroglycerin کس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے veins کے اوپر ٹھیک ہے this is the point اس کے بعد کچھ ایسی ٹکس بھی ہیں جو کہ preload کو بھی کم کرتی ہیں اور afterload کے بھی جیسے کہ acinibator اور ARB یہ بہت preload اور afterload کو کم کرتی ہیں clear clear سیدھے سیدھے ہم سیکھو گئے nitroglycerin کس کو کم کرے گی preload کو hydrolazine afterload کو acinibator دونوں کو acinibator کی ہی ایک بہین ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ARB ٹھیک ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہیں آگے ہے جی left ventricle compensate with increase afterload by thickening hypertrophy in order to decrease wall stress اس کے پر میں ابھی آتا ہوں آگے آگے جی chronic hypertension میں کیا ہوتا ہے mean artery pressure بڑھ جاتا ہے جس کی وائے سے left ventricle hypertrophy ہوتی ہے اس چیز کو ابھی ہم سمجھتے ہیں پریشانی ہو آگے آجتے ہیں cardic oxygen demand کے پر cardic oxygen demand کیا ہوتی ہے کتنی oxygen چاہیے میں نے ابھی آپ کو بتایا cardic output کا جو میں think principle کے والے سے آپ کو فرمولہ بتا رہا تھا وہ کیا تھا اس میں oxygen کی بات ہوئی تھی جتنی oxygen consumption ہوگی اتنی cardic output ہوگی تو اس لیے یہاں پہ variable کے اندر cardic output oxygen demand بھی لکھے ہوئی میوگارڈیل oxygen demand is increased by contractility increased contractility increased afterload proportional to the arterial pressure increased heart rate increased diameter of the ventricles wild tension تمام چیزیں کب بڑھیں گی جب contractility بڑھے گی تو oxygen demand بڑھے گی جب afterload بڑھے گا تو oxygen demand بڑھے گی جب heart rate بڑھے گا تو oxygen demand بڑھے گی overall یہ کیا بڑھا رہا cardic output کو بڑھا رہا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ہو گیا sorry damn it ہاں یہ وال tension کی میں بھی آپ بتا کرونٹری sinus contain most deoxygenated blood in the body یہ میں نے آپ کل بھی بتایا تھا person بتا کرونٹری sinus sorry کرونٹری artery بڑھے کرونٹری sinus most deoxygenated blood رکھتا ہے کلیر ہو گیا deoxygenated blood رکھتا کیوں رکھتا ہے کیونکہ heart بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ maximum oxygen نکال دیتا ہے arteries میں سے جو وین ہوتی ہے اس کی جس کو بولتے ہیں کرونٹری sinus اس میں most deoxygenated blood ہوتا ہماری body اب آتے ہیں ہم لوگ اپنی جو point میں وال tension کے والے سے چھوڑے ہیں اس کے اوپر اس کے لئے آپ لوگ کو ایک فارمولہ بتانا چیز جس کو ہم بولتے ہیں لیپ لاز لا وال tension follows لیپ لا کیا کہتا ہے وال tension is equal to pressure multiply by radius پھر اس نے کہا وال stress is equal to pressure by radius over two multiply by wall thickness اب اس کو سمجھ میں آپ کو سمجھ ہیں تو اس کے اندر آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ hurt کیسے اپنے آپ کو modify کرتا ہے with respect to changes جو اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اب اس چیز کے لئے لا wall stress کے حوالے سے آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے اس کے فارمولے کو پھر pressure multiple ریڈیس over two multiply by wall کی thickness pressure کیا ہے pressure کو آپ لوگ لیں as as after load مثال کے طور پہ after load بڑھا after load کیا تھا resistance کتنی آرہی ہے ہرڈ کو بلڈ کو پمپ کرنے میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس فارمولا کے اندر wall stress is equal to pressure اگر تو pressure کو میں بڑھا دیتا ہوں اگر میں pressure کو بڑھا دیتا ہوں اس variable کو wait a minute میں کوئی اور چیز yes یہ ٹھیک تو pressure کو میں بڑھانے کی کوشش کی جب میں نے pressure کو بڑھا یا تو کیا ہوا wall stress بڑھا wall stress بڑھا ٹھیک ہے تو wall stress بڑھا ساتھ میں pressure کے بڑھنے سے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا hurt چاہتا ہے کہ wall stress کو overcome کروں تو وہ کیا کرے گا اپنی wall کی thickness کو بڑھانا start کرتے گا hurt چاہتا ہے قدر چاہتی ہے کہ wall stress بڑھے نہ hurt کی ventricles کے اوپر یہ maintained ہی رہے pressure کو maintain کر سکے جو اس کے آگے آیا ہو ہے مثال کے طور پہ portal کے آگے بالٹی کے اگزمپل اس کے آگے آپ نے کوئی چیز لگائی اس کے اندر بہت زیادہ resistance ہے پانی جا نہیں رہا آگے کو تو ہم زور لگاتے ہیں کسی طریقے سے ٹھیک ہے تاکہ آگے کو جائے اس کی واجہ سے کیا ہو رہا ہے بالٹی کے اوپر سٹریس پڑھ ہے بالٹی کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو کیا کروں گا میں بالٹی کو موٹی بالٹی لوں گا ٹھیک ہے تاکہ میں اس کو وہ بھی کروں تو اس کو فرق نہ پڑے تو اس کی والز موٹی ہو جائیں ٹھیک ہے موٹی لگانے پڑے گی اسی طرح ہرٹ کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سٹریس کی وجہ سے لیپ لاؤز دو کی بڑھ جاتی ہے اس چیز کو ہم لوگ آگے جا کے بھی دیکھیں گے ہائپر ٹروفی کے اندر ہرٹ کی ہائپر ٹروفی جاب ہوتی ہے اس چیز کے اندر میں آپ بھی بتاؤ رو بھی ٹروفی